بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایا کن عبد و ایا کنستائین میرے رب کی مخلوق اور رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام آج میں خان کا ایک پیغام دینے آپ کے سامنے آئی ہوں خان نے پوری پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ 24 نومبر کو بچہ بچہ اس اتجاج کا حصہ بنے یہ صرف خان کی جنگ نہیں ہے یہ آپ سب کی یہ ملک کی حقیقی ازادی کی جنگ ہے اس میں خان نے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے اس میں کسانوں کو کہا ہے سٹوڈنٹس کو کہا ہے ٹیچرز کو کہا ہے ہومن رائٹس والوں کو کہا ہے رکشے والوں کو کہا ہے یعنی کہ خان نے کہا ہے کہ ہر طبقہ ہر بچہ اس اتجاج کا حصہ بنے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے خان نے ججز اور وکیلوں کے لیے ایک اپیل کی ہے کہ میں قانون کی بالا دستی کے لیے آج جیل میں ہوں تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس اتجاج کا حصہ بنے اور پاکستان کی ہر جگہ سے ہر تنظیم وکیل خود لیڈ کریں اپنے وکیلوں کی یونی فارم میں اور چوبیس نومبر کو وہ اسلام آباد پہنچیں خان نے اسنا تو بہت سے ہمیں لاعمل بھی بھیجا ہے بہت سے پیغامات بھی بھیجے ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات ہے جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے آئی ہوں وہ صرف یہ ہے کہ بہت سے چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی چوبیس نومبر کی ڈیٹ چینج کر دی جائے اور خان سے ہم ازاقرات کر لیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیٹ صرف ایک ہی شرط پہ چینج ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں اس کے علاوہ کسی قیمت پہ چوبیس جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی اس لیے اگر کوئی غلط میسج آئے آپ کو عوام کی طرف سے تو آپ نے اس کو نہیں ماننا کیونکہ خان نے یہ خاص پیغام بھیج آئے کہ چوبیس نومبر کبھی بھی کینسل نہیں کی جائے گی جب تک کہ خان خود آکے عوام سے خطاب نہیں کریں دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنی ہے کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس پہ نکلیں عوام کا یہ فرض بنتا ہے کیونکہ آپ عوام ساری بچہ بچہ پاکستان میں اس چیز کا گواہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے میری آج اداروں اور پولیس سے ایک التجائے کہ یہ آپ کے بہن بھائیں ہیں جو پور امن اتجاج کرنے آتے ہیں آپ ان پہ ظلم کیوں کرتے ہیں یہ ان کا قانونی حق ہے اور قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں آپ ظلم کرتے ہیں شیلنگ کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور گرفتاریاں بھی آپ نجائز کرتے ہیں قانون کا خیال تو آپ نہیں کرتے اور الٹا پرچے بھی ہمارے پہ کاتے جاتے ہیں ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے کیوں؟ ہم نے تو نہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور نہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے آج قانون کی وجہ قانون کے انصاف ملے اس ملک کو انصاف ملے اس کی وجہ سے خان جیل میں ہے تو کیا وکیلوں اور ججز کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس سے تجاج کا حصہ بنے یا کیا صرف پاکستان ایک خان کا ہی ہے کیا ساری قربانیاں خان نہیں دینی ہیں آپ لوگوں کا ملک نہیں ہے آپ لوگ اس میں نہیں رہتے آپ لوگ اس میں تجارت نہیں کرتے یہاں پہ آپ کا گھر نہیں ہے یہاں پہ آپ کے بچے نہیں ہیں کیا خان اکیلہ ہی ہے کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ سیونٹی ٹو ایئرز کے خان ہو چکے ہیں کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر میں آرام اور سکون سے بیٹھیں وہ ٹی وی دیکھیں اپنی زندگی کو انجوائے کریں آج وہ کال کوٹری میں ایک چھوٹی سی جیل میں جس میں چار پائی ہو اور اگر ایک کرسی رکھو تو گھٹنے آپ کی چار پائی کو لگتے ہیں یعنی کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ خان کو رکھا گیا ہے اور ڈیر سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور وہ کیوں ہیں صرف اس لیے کہ یہاں پہ انصاف آئے ملک میں تو کیا ججز اور وکیلوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک انسان جو انصاف کے لیے اندر بیٹھا ہے اور جو انصاف دینے کے دعوی دار ہیں ججز اور وکیل اور وہ خموشی سے بیٹھے ہیں بلکہ الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جی پٹیشن دائر ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج سے روکا جائے کسی بھی قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پور امن احتجاج سے روکیں ہماری آپ سے التجائے کہ آپ اس ظلم کو بند کر دیں یہ بچے یہ بہن بھائی آپ کے ہیں جنزید مت بنیں اس نے بھی یہ کیا تھا وہ بھی مسلمان تھا لیکن جب وہ اپنی انہ کی وجہ سے اس نے یہ ظلم کیا آپ یہ ظلم کرنا بند کر دیں خدارہ یہ ملک کو کہاں تک آپ ایسے کریں گے کتنی لوگوں کی آپ بدوائیں لیں گے دوسرا ہم نے نہ کبھی قانون ہاتھ میں لیے اور نہ لیں گے اور آپ سے التجائے کہ آپ بھی قانون کو ہاتھ میں مت لیں دوسرا اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آکے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی نرازگی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ جو جیل میں جتنا بھی ٹائم گزارا ہے یہ میرا ایک اللہ سے تعلق بنا ہے جس میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ طاقت میں آکے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں تو جو بھی یہ آکے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ سب چھوٹی باتیں ہیں خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پر طاقت میں آکے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے دوسرا میں نے آپ سب سے یہ کہنا تھا کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن باہر اگر چھوٹی اور مختصر کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے سیاسی نظام میں خان ایسے ہے جیسے کیچڑ میں کول کا پھول اور ہم نے خان کو اس لیے بچانا ہے کہ ان میں اور خان میں کیا فرق ہے ان میں اور خان میں یہ فرق ہے کہ یہ لوگ اپنی کرسیوں اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب ظلم کرتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں اور خان صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور حقیقی ازادی ملک میں انصاف رائے جو جائے خان صرف اس کی جنگ لڑ رہا ہے اور دوسرا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے میٹنگز میں ہر جگہ الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں یا ورکرز کو نہیں کہا کہ وہ جہاد کے نعرے لگائیں وہ ان کے دلوں سے نکلتا ہے اور وہ خود لگاتے ہیں اس پہ مجھے ایک بات بہت خان کی پرانی یاد آئی مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کو بتانی چاہیے کہ نہیں لیکن میرے دل میں تھا کہ مجھے یہ آپ کو بتانی چاہیے کیونکہ جب میں نے الجہاد کے نعرے سنے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو لوگ خود بخود نکال رہے ہیں اور یہ کیوں نکال رہے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے جبکہ ہر چیز کرنے اور کرانے والی رب کی ذات ہوتی ہے اگر دشمن دشمنی کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں اگر دوست دوستی کر رہے ہیں یا ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں یہ صرف الہیدہ بات ہے کہ بورے لوگوں کے لیے بورے کام رہ دیا جاتے ہیں اور اچھے لوگوں کے لیے اچھے کام رہ دیا جاتے ہیں تو ہماری تو ہمیشہ یہی دوائی ہے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے اچھے کام کرائیں جہاد آپ نے کہا میں الجہاد الجہاد کا خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراں ہی باجوا کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکے داروں کو لے آئے ہو اور ہمیں یہ نہیں چاہیے آپ یقین مانئے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی اگر یہ بات غلط ہو تو پھر اباجوا اور اس کی فیملی کو پوچھیں کیونکہ باجوا اور باجوا کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھی جو خان تک پہنچی تھی بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سے ریپورٹس دیتے ہیں انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس ٹیز کی سزا دی جاری ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے حقیقی ازادی کے لیے انصاف کے لیے اور ننگے باؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے یہ ان کو اس کی سزا دی جاری ہے اب آپ نے فیصدہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے خان کی عزت اور ملک کی ازادی کے لیے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا کیونکہ ہر دفعہ اللہ موقع نہیں دیتے خان نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات کہہ دیا ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کے اوپر ویسا ہی حکمران ہوتا ہے اور پوری دنیا میں آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کی مجودہ حکمران کو کیا سمجھا جاتا ہے تو اب فیصلہ آپ کے حق میں آپ کے ہاتھ میں خان کی جو اپیل تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ